ایک راجہ تھا اور اس راجہ کو اس کے ایک بہتر جو پریے مطر تھا وہ بھی دوسرے سلطنت کا راجہ تھا تو دو دراجہ آپ اس میں دوست تھے تو دوسرے راجہ نے پہلے اپنے مطر کو توفے میں کچھ دیا اور وہ توفہ اس کی زندگی کا سب سے مہتوپونڈ توفہ تھا سب سے پیارا توفہ تھا اور اس نے اس کو توفے میں دو باز دیئے اور وہ باز بڑی اچھے نسل کے تھے تو راجہ کو اس توفے کو مل کر راجہ کو بڑی پرسندہ ہوئی اور اس نے اس کو دھنے واد دیا اور باز ابھی چھوٹے تھے لیکن ان کے نسل بہت شاندار تھی اچھی نسل کے باز دیکھے راجہ پرسنچت ہوا اور اس نے اپنے محل میں جو ٹرینر تھا جو پشیو پکشیوں کو ٹرین کرتا تھا وہ باز اس کے ہینڈ آور کیے کہ اس کو ٹرین کر میں چاہتا ہوں یہ بڑی اچھی نسل کے باز ہیں تیرے ہاتھ میں آئے ہیں تو ان کو اڑنا سکھا کلا بازیاں سکھا پہنترے سکھا یدنیٹی سکھا سب کچھ سکھا اور پھر میرے پاس آئی ہو تو اس ٹرینر نے دو تین مہینے اس بازوں پر کام کیا اور بہت زبردست طریقے سے کام کیا اور تین مہینے کے بعد اس نے راجہ کو ریپورٹ کیا بڑی عجیب بات اس نے راجہ کو کہا راجہ صاحب حالانکہ آپ نے جو باز دیئے تھے وہ اٹھائیں تو بڑی اچھی نسل کے لیکن ایک پرابلم مجھ کو آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس کو سمدھان کریے تو راجہ نے بولا پرابلم کیا ہے انہوں نے بولا ایک باز تو شاندار اڑتا ہے مست اڑتا ہے کلاب آجی بھی کرتا ہے جیسا سکھاتا ہوں ایسا سکھتا ہے ایک سالہ اڑتا ہی چھ نہیں ہے حالانکہ دوروں اچھی نسل کے ہیں تو راجہ نے بولا پریاز کرو اس نے بولا سر میں نے سارے پریاز کر کے دیکھ لی مجھ کو سمجھے نہیں آ رہا کہ تکلیف کیا ہے تو راجہ نے بولا کسی اور کو ہائر کرو پوچھے سمسچہ کیا ہے دوسرا بھی تو تیری بھانتی دنہ دن اڑ رہا ہے تیر کو کیا تکلیف ہے تو اس نے بولا راجہ جی پریاز کرتا ہوں وہ ٹرینر دیش میں بھوما اور ایک وقتی کو پکڑ کے لائیا اور اس کو ذمہ دیا کہ تُو ٹرین کر اور ٹھیک اس گھٹنا کے تین سے چار دن کے بعد جب اس کو وہ وقتی ملا اس وقتی کو اس نے وہ باز ہینڈ اوور کیا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا اپنے کو تکلیف کیا ہے اس نے بولا اس کو تو میں اڑا دوں گا سمپل سا گرامین سا آدمی کسان سا آدمی اگلے ہی دن راجہ ان بازوں کو دیکھنے آیا تو دونوں کے دونوں مست اڑ رہے تھے راجہ نے بولا کہ یہ کیسے چمتکار کیا تو بولا یہ تو صدحاناً سا ایک گاؤں والا ہے اس نے کر دیا یہ کام تو اس نے گاؤں والے سے راجہ نے پوچھا تُو نے کیا کیا اس نے بولا میں نے کچھ نہیں کیا جس شاکھا پہ بیٹھا تھا اس شاکھا کو میں نے کٹ دیا اپنے آپ انہیں لگا I simply just cut the branch تو کونسی شاکھا پہ آپ بیٹھ لو یار تو میں چاہتا ہوں اس شاکھا کو کٹا جائے